اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات میں یعنی شہبان کی پندروی تاریخ کی رات میں شب برات میں قبرستان جانا بعض حضرات نے کہا اس پر بھی روسنی ڈالی جائے میں اسی لیے یہاں بتا رہا ہوں بتانے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں تک حدیثوں کا تعلق ہے اس کے بارے میں ایک ضعیف حدیث ملتی ہے صحیح حدیث نہیں ضعیف حدیث ملتی ہے شب برات میں قبرستان جانے کے بارے میں ایک ضعیف حدیث جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں مسئلہ کتاب النوازل میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 537 پہ دینی مسائل اور ان کا حل صفحہ نمبر 90 پہ مشکان شریف میں حدیث موجود ہے صفحہ نمبر 114 پہ ابن امازل شریف میں صفحہ نمبر 99 پہ سرہو سنہ میں جل نمبر 4 صفحہ نمبر 126 پہ دیکھئے مسئلہ احمد میں حدیث موجود ہے جل نمبر 6 صفحہ نمبر 238 پہ دیکھئے گا اور سواب العیمان میں حدیث ہے جل نمبر 3 صفحہ نمبر 389 پہ ہے بہرکیف ضعیف حدیث سے ایک ثبوت ملتا ہے کہ سب برات میں قبرستان جانا حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے لیکن اب یہاں پر میں کچھ پوائنٹ والی بات بتاتا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں قبرستان جانا پورے سال میں آپ جب بھی چاہیں گے جا سکتے ہیں اجازت ہے حدیث میں اجازت مل چکی ہے لہٰذا قبرستان جانا منع نہیں ہے آپ قبرستان جب بھی چاہیں گے جا سکتے ہیں چاہے سوال کے مئینے میں ہو رمضان میں ہو یا شابان میں ہو یا سب برات میں ہو سب قدر میں ہو جب چاہیں آپ جا سکتے ہیں قبرستان جانے کے لیے کوئی وقت متین نہیں ہے شریعت میں انہی وقت میں جاؤ اس کے بعد مت جاؤ ایک بات یاد رکھئے گا دوسری بات سب برات میں قبرستان جانا جن حدیث سے ثابت ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے آپ علیہ السلام جب سب برات میں قبرستان جاتے ہیں جنت البقی کو جاتے ہیں حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے ساتھ رہنے والی ہیں وہ حدیث بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انہیں بھی پتا نہیں ہے ہمارے نبی شب برات میں قبرستان جا رہے ہیں حضرت آئیسہ کو بھی پتا نہیں ہے کہ ہمارے نبی رات میں اٹھ کر کب قبرستان جا رہے ہیں اور کسی بھی صحابی کو پتا نہیں چل رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے نبی نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ تم سب برات کی رات میں قبرستان جاؤ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے سب برات کی رات میں قبرستان جانا کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کسی صحابی نے بھی یہ کہا نہیں کہ قبرستان جانا سنت ہے یعنی سب برات میں ایک تو قبرستان جانا وہ الگ چیز ہے یہاں اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں شبے برات میں قبرستان جانے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں شبے برات میں قبرستان جانا کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صحابی تو چھوڑیے ایک بات یاد رکھئے یہاں پر مستقل بات مختصر بتاؤں گا تاکہ آپ سمجھ پائیں یہ کوئی سنت بھی نہیں ہے سنت سے مراد کہ جس سے کوئی زیادہ تعقید ہو سنت موقعہ ہو نئے جانا گناہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ شبے برات میں قبرستان جانا چاہیں گے ایک کام کرئے آپ جیسے ہمارے نبی گئے تھے کسی کو پتا نہیں تھا آپ جائیے کوئی بات نہیں ہے کسی کو سور مت کرئے کہ مجھے قبرستان جانا ہے کوئی چلو میرے ساتھ جب میرے ساتھ کوئی قبرستان جا رہا ہے مت سور کرئے جیسے ہمارے نبی چپکے چپکے قبرستان گئے تھے ایسے ہی اگر آپ چاہتے ہیں شبے برات میں قبرستان جانا جائیے کوئی بات نہیں ہے جا سکتے لیکن سبے برات میں قبرستان جانا تولی در تولی جانا اعلان کرتے ہو جا رہے ہیں سبے برات میں قبرستان اتنے بجے جائیں گے سب آ جانا ساتھ میں جائیں گے یہ کیا ہے ہمارے نبی نے کبھی دعوت دی تھی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعوت دی کہ سبے برات میں چلو میرے ساتھ قبرستان چلو کسی صحابی کو ہمارے نبی نے حکم دیا کہ سبے برات کی رات ہے آج برات کی رات ہے شابان کی پندروی تاریخ کی رات ہے لہٰذا تم جو ہے قبرستان چلو میرے ساتھ کسی صحابی کو ہماری نبی نے حکم دیا کسی صحابی کو بلایا نہیں بلایا لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ بھی مت بلائیں اگر آپ قبرستان جا رہے ہیں دو چار ساتھی ہیں ساتھ میں جا رہے ہیں الگ بات ہے لیکن شور مت کریں اور یہ اسے ایک مستقل عبادت مت سمجھیں آپ جب بھی جائیں گے قبرستان جا سکتے ہیں لیکن شب برات میں قبرستان جانے کو شریعت کا حکم سمجھ لینا اور شریعت کا حکم یہاں تک کہ ضروری سمجھ لینا یہ گمراہی ہے یہ غلطی ہے آپ کی ایسا نہیں ہے آپ اگر جانا چاہتے ہیں ایک کام کریں آپ کو مسورہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ شب برات میں قبرستان جانا چاہیں ایک سال قبرستان جائیے سب برات میں ایک سال مت جائیے تاکہ جو دوسرے حضرات ہیں وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ سب برات میں قبرستان کیوں نہیں گئے تھا تو اس سال نہیں گیا تو آپ ایسا کریے یا دو سال جائیے ایک سال چھوڑ دیجئے تاکہ یہ کوئی ضروری عوام اسے ضروری نہیں سمجھ لے کیونکہ یہ کوئی شریح حکم نہیں ہے بہر کیف یاد رکھیں ٹولی در ٹولی جانا اعلان کرتے ہوئے جانا لوگوں کو ہنگامہ لے کر جانا مجمع لے کر جانا سو سو لوگ مل کر ایک ساتھ سبے برات میں قبرستان جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے شریعت میں سمجھنے کی کوشش کریں اگر میری بات سمجھ میں نہیں آئے آوڈیو کو اس ویڈیو کو بار بار سنیے تاکہ پھر سے آپ سمجھ پائیں میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمدونات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں